پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مذہبے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعا یہ ہے آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹفیکیشن ٹائم سے مل سکے میرا نام پر مدر سید بھارت ایک ٹائم ہوتا تھا لوگوں کے اوپر مطلب ایک طرح سے امید لگائے رکھتے تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ مطلب اچھا کریں گے ہمارے صدیہ ہمارے مطلب بات مانیں گے لیکن اب وہ نہیں ہو گئے بھارت اب خود کی کرتا ہے اور ایک خود مختار ایک انڈیپینڈنٹ دیش بان چکا ہے اور بہت ہی پاورفول دیش ہو چکا ہے تو ویڈیو کے جو ٹائٹل ہے وہ ہے نہیں چاہیے امریکہ بریٹن یورپ کا کوئی بھی احسان بھارت نے خود ہی جو گاڑ لگا ل گیا اور بھارت کو ملے ٹینکر شپس مطلب ٹینکر شپس بھارت کو مل گئے ہیں اور بھارت مطلب جس کے لیے آس لگائے بیٹھا تھا امریکہ وغیرہ سے آپ بھارت کہتا ہے بھارڈ میں جائیں کوئی کسی کا ہمیں احسان کی ضرورت نہیں ہم خود اتنے مطلب ہوئے ہیں کہ یہ خود ہر چیز کا جھگوار لگا سکتا ہے تو کیا ہوا ہے سارا سین سارا ویڈیو دیکھیں گے باقی باتیں بعد میں انڈین اپیرز کا ویڈیو گائز ان کی ویڈیو کا لنک م بھارتی سرکار کے لیے سستہ کروڈ آئل کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھارت ازربیجان سے بھی چھوٹی چھوٹی کوئنٹیٹی میں کروڈ آئل پرچیز کر رہا ہے وہی ازربیجان جس نے ارمینیا کے اوپر حملہ گیا تھا بھارت پچھلے کچھ سمیں سے ارمینیا کو لگاتار ہتھیار بیچ رہا ہے کئی ساری ڈیفنس ڈیلز بھی سائن ہو رہی ہیں ڈپلومیٹک لیول پر بھار بھارت کی ارمینیا کے ساتھ انٹریکشنز کافی کلوز ہو رہی ہیں لیکن سستہ کروڈ آئل اس سمیں بھارت کی نمبر ون پرائیٹی ہے ازربیجان سے بھی کروڈ آئل پرچیز کر رہے ہیں کروڈ آئل مہنگا ہونے کے کارن پیٹرول ڈیزل جیٹ فیول سب کی کاؤسٹ بڑھ جاتی ہے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی کاؤسٹ یعنی ترسپورٹیشن کاؤسٹ بھی بڑھ جاتی ہے جس کے پینام سوروب انفلیشن ریٹ ب اور چیز کرنا بند کر دیا ہے ورنہ اگر ایران کا کروڈ آئل مارکٹ میں ہوتا تو بھارت کو سستے کروڈ آئل کے لیے دنیا بر میں دھکے نہیں کھانے پڑتے کروڈ آئل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکٹ میں آسمان چھو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود امریکہ نے ایران اور ونیزولا کے ساتھ نیگوشیشنز میں تیزی ابھی تک نہیں لائی ہیں اگر ان دونوں دیشوں کا کروڈ آئل مارکٹ میں آ جاتا ہے تو سیچوشن کافیت تک کنٹرول میں ہوتی اور یہ س امریکہ نے ریشن آئل کے اوپر پرائز کیپ کی نیگوشیشنز سٹارٹ کر دی تھی لیکن شروعات میں اس میں بس جی سیون کے دیش شامل تھے لیکن اب اس میں جی سیون کے ساتھ ساتھ ایرپین یونین کے ستائیس دیش اور اسٹریلیا بھی شامل ہو گیا ہے امریکہ اور جاپان جی سیون کے میمبرز ہیں جبکہ اسٹریلیا نے بھارت سے سمرتھن دینے کی گوشنا کی ہے یعنی قویٹ میں جو بھارت کے باقی تین پارٹنر ہے انہوں نے بھی ریشن آئل کے اوپر پرائز کیپ کو سمرتھن دینے کا فیصلہ کیا ہے کل ملا کر دنیا کے بتیس دیشوں نے گوشنا کر دیے کہ وہ ریشن آئل کو ٹرانسپورٹ اور سرویسز پروائیڈ نہیں کریں گے یہ دیش چاہتے تھے کہ بھارت بھی ان کے دورہ نردھاریت ریشن آئل کے اوپر سکسٹی ڈالر پر بیرل کی پرائز کیپ کو فالو کرے لیکن بھارت کی طرف سے جو ان کو جواب دیا گیا ہے وہ بھوٹی انٹرسٹنگ ہے ریفرنس کے لئے آپ کی سکرین کے اوپر The Times of India کے آرٹیکل کا سکرین چ جس کے مطابق بھارت نے صاف کہا ہے کہ بھارت سبھی دیشوں سے کروڑل کھریدتے رہے گا جس میں رشا بھی شامل ہے بھارت نے کہا ہے کہ ہم اپنی انرجی نیٹس کے لئے دنیا کے کسی بھی دیش سے کروڑل پرچیز کریں گے رشا تو ایک سپلائر ہے بھارت اس سمیں تقریباً تیس دیشوں سے کروڑل پرچیز کر رہا ہے ہم رشا سے بھی باقیوں کی طرح کروڑل پرچیز کرتے رہیں گے بھارتی سرکار نے کہا ہے کہ ایران اور وینیزولا کی آئل کی طرح رشای آئل کے اوپر پوری طرح سے سینکشنز نہیں لگے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ رشا سے کروڑل پرچیز نہ کرو بات پرائس کی ہو رہی ہے تو اگر شیپنگ کا انتظام ہو جائے اور اگر انشورنس اور فائننسنگ جی سیون یا پھر ایروپین یونین سے باہر ہو جائے تو کوئی بھی دیش رشای آئل کھرید سکتا ہے اور بھارت بھی وہی کوشش کرے گا بھارتی سرکار کے افیشل نے کہا ہے کہ اگر ہم پریکٹیکل ہی دیکھیں تو اگ اگر ہم رشای آئل کے لیے شیپ کا انتظام کر سکتے ہیں انشورنس پروائیڈ کر سکتے ہیں اور پیمنٹ کا موٹ دیکھ لیں تو بڑی آسانی سے رشای آئل کھرید سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میکنیزم بہت ہی آسان ہے یعنی رشای آئل کے اوپر پرائس کیپ سے بھارت بلکل بھی پریشر میں نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے شیپنگ کی تو رشا اور بھارت نے آئل ٹینکر شیپ کا انتظام شاید سے کر لیا ہے تب ہی بھارت اتنا کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے الٹا دیسمبر مہینے کے لیے جب رائس کیپ لاغو ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے ریشن آئل کے اور بھی زیادہ شیپمنٹس کے آرڈر پریس کر دیئے گئے ہیں اکٹوبر مہینے میں بھارت نے ضرورت کا ٹوئنٹی ون پرسنٹ کروڈ آئل رشا سے پرچیز کیا تھا نویمبر کا بھی ڈیٹا سامنے نہیں آیا ہے خیر آپ کو کا لگتا ہے کہ یہ جو یوکرین یو دو رہا ہے اس میں فانلی کون سے دیش کو ہار ماننی بڑے گی یوکرین یا فی رشا کو آگے چھے کمنٹ کر کے اپنی ڈیٹا سامنے آیا ہے آپ لوگوں کو ڈسکوپشن میں یار بھائی یہ مطلب یہ پر سچی بات ہے پچھلے دنیا امریکہ نے بولا کہ ساٹھ ڈالر پرتی بیرل پرائیس کیا پہ یہ دو تین دن ہو گئے اس نے انہوں نے لاغو کر دی ہے سب نے سہمت ہی دے دی ہے تمہیں پتہ ہے مطلب سب نے دینا ہے یا سب رشیا نے رشیا نے دینا ہے ایک ہے مطلب سب رشیا پوری دنیا کو بیچے گا تو ساٹھ ڈالر پرتی بیشک لو پہلے انہوں نے پابندی لگائی تھی نا انہوں نے کہا بے شک لو لیکن ساٹھ ڈالر پر بیرل کے ساب سے لو کتنے کمین ہیں جیسے رشیا مان بھی جائے گا ان کی بانتے ہیں جیسے رشیا مان بھی جائے گا ہاں مان بھی جائے گا ہاں بھائی اصل میں یار پتہ ہے کیا بات ہے پرائز کیاپ کا یہ حساب کتاب ہوتا ہے نا بڑے بڑے آئل ٹینکر وغیرہ جو بھی آئل شپس جو ہیں وہ تمہیں پتہ ان کنٹریز پر ہوتی ہے ہاں وہ ان کی یورپین اور امریکنز کے بہت ہیں وہ دیتے نہیں ہیں تو بھارت نے جگاڑ اپنے یہ کار لے بھارت اور رشیہ نے اپنا پہلی سی جگاڑ رہا تھا بھارت کا بیسی یہ چیز دیکھنا ہے بھارت کی چیز مجھے بہت اچھی لگتی اپنا فائدہ مشہ نہیں دیکھتا اپنے دوستوں کو بھی دیکھو اس سے اگر یہ پرائیس کے پالے میں سب سے زیادہ اگر پرابلم ہوتی رہا ہوتی لیکن انڈیا نے اس کے لیے پھر بھی اپنا دل بڑا کر کے اس نے جانا فائدہ انڈیا کو ہوتا بھائی پرائیس کے پالے فائدہ انڈیا کو ہوتا ساٹھ ڈالر میں وہ دیتا نہیں انڈیا نے پہلے سے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اگریمنٹ اس طرح کی ہوا دیکھو جو زبان کی جاتی ہے نا یا جو اگریمنٹ ہوا تو انڈیا اس سے پیچھے نہیں ہوا تو انڈیا نے کہا ہم بھی پیچھے نہیں آٹیں گے بھائی ہم آپ سے اور انڈیا بہتا بہار میں جائے یہ اپنی لگی رہتی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے تیار میں ایک بات بتاؤں ایک لیا سے مزی کے بعد انڈیا نے ان کو بولا تک نہیں ہے کہ ہمیں اور میں ایک تمہیں بات بتاؤں دیکھو اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم یود روک دو تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں یہ ہے وہ ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس کے جب اپنی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا ٹھیک ہے ہاں بھائی ہمارے ساتھ کرو جب دوسرے دیش کر رہے تو اس کو پرابلم ہو جائی ہے ابھی اس نے بیٹن نے ہائیر پیوٹن کو بولا کہ وہ یود روکے ہاں میری نظر میں انڈیا نے جتنا میں کہوں نا یار ادھر میں بولوں گا انڈیا نے جتنا اس ٹائم ریشے کا ساتھ دیا ہے نا شاید کسی کنٹری نے دیا اس میں اس معاملے میں ماننا پڑے گا میں کہتا ہوں ایک جس کو سچا دوست کہتے ہیں نا سچا دوست اور بھائی وہ بھائی 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 سے میرے لیا سے سنکشن ہے اب ریشے کو چاہیے بہت روکتے ہیں اگر وہ واپس سنکشن اٹھاتے ہیں تو ریشے کو چاہیے کہ روکتے ہیں دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جس جب آپ یود سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بندہ یود تو سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن جب کب ختم ہوگی اس کا ٹائم بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کب یود ختم ہوگا اس نے یوکرین کو کمزور کر کے کمزور سمجھ کر کر تو دیا تھا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں اتنا جو ہے نا لمبا یہ چلے جائے گا سب کچھ ہوگا اس لیے کہتے ہیں اور ابھی بھی کوئی خاص کامیابی نہیں ملی اس کو نہیں ملی نا جو جن علاقوں پر کب سے کیے تھے وہ بھی واپس لے رہے ہیں وہ واپس دوبارہ سے مطلب کہتے ہیں آج مودی جی کی بات ہے یہ یوگ نہیں ہے بہر کا اسٹین پتہ ہی کرنا چاہیے میں کہتا ہوں مودی جی درمیان میں رشیا سے بات کر کے اور یہ اور یہی روک سکتے اور میں ایک بات بتاؤں بائیڈن کی نہ رشیا سنتا ہے کوئی سنتا ہے تو میری بات یاد رکھنے کا رکھ لینا یہ یاد رکھنا تو یا مودی جی اور شی چین پنگ کو تو اپنا فائدہ ہو رہا بہت سارا کچھ کا مودی جی کروا سکتا ہے آپ کا لئے کہنا ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں تو ایتری کرنا چاہیے میں بات کرنا چاہیے میں بات کرنا چاہیے میں